بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ جی تو ایک اور حسین صبح کا آغاز ہو چکا ہے تو جناب آج ناشتے میں کچھ بھی سپیشل نہیں ہے بس دل چاہ رہا تھا یہ جو تندوری روٹی ہوتی ہے نا اس کو فرائی کر کے چائے کے ساتھ کھانے کا دل چاہ رہا تھا تو یہاں پر عمومن یہی ہوتا ہے کہ رات کی بچی بھی روٹی ہوتی ہے تو ہم اسے فرائی کر لیتے تو یہاں پر ایسا کوئی سین نہیں تھا تو یہ میں نے ہم لوگ اٹھے تھے تو پھر میں نے یہ بازار سے روٹیاں مانگوائی تھی اور ان کو فرائی کر رہی تھی کیونکہ بہت دل چاہ رہا تھا کہ اس طرح ہم فرائی کر کے روٹی سے روٹی کو چائے کے ساتھ کھایا جائے تو یہ فرائی ہو کے آپ کو پتہ ہے کتنی مزیدار سی لگتی ہیں تو جناب یہاں پر میں کر رہی تھی روٹیاں فرائی کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب بریٹ سے ناشتہ کرتے ہیں تو دو دو سلائس کھاتے ہیں تو اور مانی کو جانا ہوتا ہے کوچنگ تو اتنی دور وہ جاتی ہیں اور وہ اور کچھ کھاتی بھی نہیں تو اس وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ ناشتہ تھوڑا ہیوی ہی ہو تو یہاں دیکھیں کرسپی سی روٹی بن کر بلکل ریڈی ہے اور ساتھ ہی ہم میں نے اس کے بنا لی تھی چائے کیونکہ جب یہ تھوڑا سا ہیلڈی ہوتا ہے پھر وہ کوچنگ سے آتی ہیں اپنے چار بجے تک تو پھر میں تھوڑا سا بے فکر ہو جاتی ہوں کہ ہاں بھائی بچی نے کھانا کھایا ہوئے تو جناب یہاں پر روٹیاں میں نے فرائی کر لی تھی اس کے ساتھ ہی بنا لی تھی میں نے چائے کیونکہ یہ روٹیاں آپ کو پتہ ہے فرائی ہو کے چائے کی ہی ساتھ مزیدار لگتی ہے تو جناب یہاں پر بند کر رڈی ہو گیا تھا ہمارا ناشتہ اور یہاں ہم لوگ ناشتے سے فاری ہو کے ہماری ہیل پر آ چکی تھی تو وہ سفائی کر رہے تھی اور میں نے بھی کچن ساف کر لیا تھا تو یہ تھا یہ ہوتا ہے کہ کچن جلدی سے ساف ہو جاتا ہے سفائی ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے کہ آگے کا پھر سوچتے ہیں پھر سارے دن کی پلاننگ ہوتی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر پلاننگ سے چلو تو کام بھی جلدی ہو جاتا ہے اور ٹائم بھی بچ جاتا ہے تو جناب یہاں ناشتہ بن کر رڈی ہو چکا تھا تو یہاں پر ہم ناشتے سے فاری ہو گئے اور یہاں آپ میری شہزادی کی حرکتیں دیکھیں ب τι رڈی ہوگا ہے کہ آگے کیا کرondo ایتاibrامruct Tony میرے پیش مجشون کرتنے کیونکہ آید かرد کا so사 compliqué کیونکہ ہرے کتاب نیکم کتاب نیکم fantastic ہرے دیکھا میری شہزادی کتنی پیاری پیاری حرکتیں کرتی ہیں بس انہی حرکتوں کی وجہ سے انہیں نظر بھی لگ جاتی نظر بھی لگ جاتی ہے خیر بہران یہاں شام کا ٹائم ہو چکا تھا اور چائے بنا کر میں نے ریڈی کر لی تھی اور سفیان کو بھوک لگ رہی تھی تو وہ لے کر آ گئے تھے اپنے لیے زنگر کیونکہ وہ دوپہر میں انہوں نے کھانا صحیح سے کھایا نہیں تھا تو ہم لوگوں کے لیے لیے آئیتے سامو سے اور اپنے لیے لیے آئیتے ہیں وہ زنگر تو بچوں کا یہ ہی ہوتا ہے اچھا یہاں پر آج میں آپ کو بڑی اچھی سی ریسپی دے رہی ہوں لونجی کی آپ کو پتہ ہے گرمیوں کا سیزن ہے اور کیرییں بہت اچھی آئی ہوئے ہیں تو یہاں میں نے پاک سے چھے کیری لے لی تھی اور یہ دیکھیں یہ ہے اجوائن یہ ہاف ٹی سپون ہے اور یہ سونف ہے یہ ون ٹی ایویلو سپون ہے ریڈ چلی پاوڈر ہے یہ ون ٹی سپون حلدی half ٹی سپون اور کلونجی quarter ٹی سپون اور salt بھی quarter ٹی سپون اور یہاں لے لیا تھا میں نے گھڑ کیونکہ میں گھڑ سے ریڈی کروں گی آپ کی اپنی چوائز ہے آپ چینی بھی ڈال سکتی ہیں تو یہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں کیرییں بہت اچھی آ جاتی ہیں اور یہ کافی اچھی کیرییں تھیں تھوڑی یلو یلو ہو گئی تھی پک گئی تھی اور کھانے میں بھی بہت ویسے بھی بہت اچھی لگ رہی تھی تو میں نے کٹ کرتے ہوئے بھی اس کو کافی کھا لی تھی اور بچوں کا بھی دل چاہ رہا تھا تو حدیبہ نے بھی یہ دیکھیں کھائی تو یہ بہت زیادہ کھٹی نہیں تھی اس کا ٹیسٹ صحیح تھا اور ویسے بھی یہ میں میٹھی لانجی بنا رہی ہوں تو اس کے لیے مجھے ایسی ہی کیریوں چاہیے تھیں تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ساری کیریوں کو کٹ کر لیا ہے اس طرح سلائز میں کٹ کر لیجئے آپ کے اپنی چوائی سے جس طرح بھی کٹ کر لیں اور یہ ساتھ ہی اس کی گھٹلیوں کو میں نے ریموف کر دیا ہے اب تھوڑا سا میں نے گھی گھی سے بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو آئل بھی ڈال سکتی ہیں تھوڑا سا میں نے گھی لیا اور اس میں یہ ڈال دی میں نے اچوائیں کیونکہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ساتھ ہی ایٹ کر دی تھی اس میں سونف ون ٹی سپون کے قریب کیونکہ میٹھی لانجی میں سونف کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اور ساتھ ہی میں نے کچھ سپائسز تھے وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیے کیونکہ یہ تھوڑی سی کھٹی مٹھی سی چٹنی ہوتی ہے بہت زیادہ اگر ہم مٹھی بنائے تو وہ بھی اچھی نہیں لگتی وہ بھی نہیں کھائی جاتی تو اس لیے میں نے اس میں ریٹ چلی پاورڈر بھی ایٹ کر آئے تاکہ یہ کھٹی مٹھی سی ہو اور بچے بڑے سب آسانی سے اسے کھا سکے تو بس یہاں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے مسالوں کو بھونا تا تاکہ مسالوں کا کچھاپن ختم ہو جائے اور مسالے بھون جائے تو یہاں مسالے اچھے سے بھون چکے تھے اور کلونجی اور سونف کی بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی تو یہ ہوتا ہے کہ مٹھی لونجی یہ بچے سلائس سے بھی کھا سکتے ہیں پر آٹھوں کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے تو یہاں پر دیکھیں میں مسالے بھون چکے تھے اور میں نے اس میں جو کٹ کر کے رکھے تھے کیرییاں وہ اس میں ڈال کر ایک سے دو منٹ تک کہ بھونوں گی تاکہ سارا مسالہ کیریوں پہ اچھی طرح لگ جائے تو یہاں ایک سے دو منٹ ہو گئے تھے اس کو بھونتے ہوئے اور کافی اچھی سے خوشبو آ رہی تھی تو یہاں پر میں نے ایٹ کر دیا اس میں گھڑ تقریباً یہ ایک پیالی کے قریب گھڑ تھا اور یہ پرانا گھڑ تھا تو اس وجہ سے اس کا کلر اتنا ڈارک ہے اگر آپ کے پاس پریش ابھی کا ہو تو وہ بھی لے لیجئے مگر یہ تقریباً پچھلے سال کا تھا اس لئے اتنا ڈارک آپ کو لگ رہا تھا لیکن جو ریسنڈلی گھڑ ہوتے ہیں وہ گھڑڈن ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے گھڑڑ ڈال کر تقریباً آدھا گلاس پانی ڈال دیا تھا اور بھی اس سے پچھلے سال کا تھا دس سے پندرہ منٹ رکھ دیا تھا تو دیکھیں یہ اچھے سے گل گئی تھی تو بس میں نے اس کو کچھ نہیں کرنا تھا نہ بھوننا تھا نہ کچھ کرنا تھا بس اس کا پانی ڈرائ ہو گیا تھا اور کیری اچھے سے گل گئی تھی تو یہاں پر دیکھیں ہماری لانجی بن کر بلکل ریڈی ہو گئی تھی اور یقین کریں بڑی مزیدار سی بن کر ریڈی ہو گئی تھی گرمیوں میں آپ اس کو بنائیے کیونکہ گرمیوں کے سیزن میں کیری بہت اچھی آتی ہے تو یہاں پر بن کر ریڈی ہو گئی تھی میٹھی لانجی میں نے گھڑ کے ساتھ بنائی ہے آپ کی اپنی چوائے سے آپ اسے چینی کے ساتھ بھی بنا سکتی ہیں اور یہ بہت مزیدار بن کر ریڈی ہوتی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے اس میں کوئی اتنی جھنجٹ پالے کام نہیں ہوتے تو آپ اس کو بنا کر رکھ لیجئے فریج میں رکھ لیں دس سے پندرہ دی آرام سے اس کو کھائیں یہ بلکل خراب نہیں ہوتی تو یہ اگر صبح میں ناشتے میں پرانٹھوں کے ساتھ بھی کھائیں تو بھی بہت مزیدار لگتی ہے اچھا یہاں پر ایک اور ریسیپی آپ کو دیتی ہوں یہ دیکھیں اسے کہتے ہیں گوار کی پھلی یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا تو سبزی کو بھی ہمیں اپنی ڈائٹ میں رکھنی چاہیے تو یہاں آج میں ہمیں بنا رہے ہوں گوار پھلی کی سبزی تو میں آج اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ اسٹرائیل سے بناوں گی اپنے اسٹرائیل سے بناوں گی تو اس کو آپ سرور ٹرائی کیجئے گا تو میں یہاں پر پہلے پھلیوں کو اُبال رہی ہوں اُبالنے سے یہ ہوتا ہے تو بہت جلدی بن بھی جاتی ہے اور دوسرا اس کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے تو یہاں پر میں نے پانے ڈال کر اُبالنے کے لیے رکھ دی تھی اور ساتھ ہی لے لیے تھے لہسن پیاس اور ٹیمارٹر تو یہاں میں نے پندرہ سے بیس جوے لہسن کے لے لیے تھے ایک میڈیم سائز کے پیاس اور دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر اچھا لہسن اس طرح کٹ کر کے ڈالنے سے کوئی بھی سبزی اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے تو میں نے لہسن کٹ کر لیا ہے اور یہاں بارک میں پیاس بھی کٹ کر لی ہوں اور پیاس بھی زیادہ نہیں ڈالتی بس ایک ہی اس میں بہت ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمیں ایک دم بھنیوی سے تو بنانی ہوتی اس کے لیے کوئی گریوی وغیرہ کہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو یہاں پر دیکھیں میں نے پیاس کٹ کر لی ہے اور پیاس کٹ کر کے میں ٹیمارٹر کٹ کر لوں گی کیونکہ جب یہ وائل ہوئی بھی ہوتی ہے تو بہت جلدی بن کر ریڈی ہو جاتی ہے اور آپ کو پتا ہے سبزیوں کو بھی ہمیں اپنے ڈائیٹ میں ضرور رکھنا چاہیے تو یہاں پر ٹیمارٹر جو میں نے دو میڈیم سائز کے لیے تھے اسے میں کٹ کر رہی ہوں تو یہ ہے کہ گرمیوں کی جو کیونکہ اللہ پاک نے ہر سبزی میں کیونکہ اللہ پاک نے ہر سبزی میں اتنے وائٹامینز مینرالز اور پروٹینز دیئے جو ویدر کے حساب سے ہمارے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں تو ہاں میں انہیں ضرور یوز میں رکھنا چاہیے تو یہاں پر دیکھیں سب چیزیں کٹ ہو چکی ہیں تو چلیے ان کو اب بنانا ریڈی کرتے ہیں تو یہاں میں نے آلو بھی چھل لیے کیونکہ میں آلو کے ساتھ بنا رہی ہوں اچھا یہ سبزی ویسے بھی بن سکتی ہے ویداؤٹ آلو بھی آپ چاہیں تو آلو نہ بھی ڈالیں چونکہ آپ کو پتہ ہے بچوں کو آلو بہت پسند ہوتے ہیں اور اسپیشلی میرے بچوں کو تو بہت اچھے لگتے ہیں سبزیوں میں تو اس لیے میں یہاں آلو بھی لوں گی تو تین میں نے میڈیم سائز کے آلو لیے تھے اور اسے میں نے اس طرح چھیل کے واش کر کے اچھے سے کٹ کر لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سبزی اگر بچے نہ بھی کھائیں تو آلو کی وجہ سے کھا لیتے ہیں اسی لیے آلو میں ضرور ڈالتی ہوں تو یہاں میں سپائسز ایٹ کروں گی ون ٹی سپون میں نے ایٹ کیا ہے سالٹ اور یہاں ون ٹی سپون ہی میں نے چلی فلیکس اور ون ٹی سپون ہی چلی پاورڈر ایٹ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون یہاں میں میں ہلڈی پاورڈر ایٹ کروں گی اور پسا ہوا دھنیا ہے اس میں اس کو ضرور ڈالیے گا اس سے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے یہ میں ون این ہاف ٹی سپون اس میں ایٹ کروں گی اور یہاں ون ٹی سپون کے قریب میں نے لے لیا ہے سفیز زیرہ کیونکہ بگھار ہم اسی کا ہی لگائیں گے تو یہاں میں نے آدھی پیالی کوکنگ آئل لے لیا تھا وہ اچھے سے گرم ہو گیا تو میں نے زیرہ اور جو میں نے کٹ کر کے لہسن رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیا تاکہ یہ تھوڑا سا اچھا سا ایک دو منٹ تک کہ پک جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لہسن کی کتنی اچھی سی خوشبو آتی اور باقی اس وقت بہت اچھے خوشبو آ رہی تھی اور سبزی میں تو اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے جب ہم اس طرح بگھار کے وہی بھی سبزی بنائے اسی لیے میں لہسن اس میں اس طرح کٹ کر کے ڈالتی ہوں اور ساتھ ہی یہ جو میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاس باری کٹ کر رہی تھی اسے بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب یہ ذرا سا اچھا سا بھون جائے تو پھر میں اس میں جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کروں گی کیونکہ اس کے بغیر تو مجھے کوئی بھی سالنو اچھا نہیں لگتا تو یہاں پر ہمیں دارک براؤن نہیں کرنی تھی بس ہلکے سے سوتے کرنی تھی تو یہاں ہماری پیاس سوتے ہو چکی تھی اب میں اس میں ایٹ کروں گی جنجر گارلک پیسٹ 1.5 ٹی سپون کیونکہ سبزیوں میں یہ ضرور ڈالا کریں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے سبزیوں میں کیونکہ سبزی ہمیں اتنی گریوی والی نہیں بنانی ہوتی بھونی بھونی بنانی ہوتی ہے تو اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اچھا ساتھ ہی اٹ کر دوں گے اس میں ٹیماٹر جو ٹیماٹر میں ہم نے سپائس ڈالے تھے وہ بھی اس میں اٹ کر دیئے ہیں اور اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اسے اچھا سا بھون لیں گے تاکہ مسالے جلے اس لیے کہ کوئل گرم ہوتا ہے اگر ہم ڈائریکلی سپائس اس میں اٹ کرتے ہیں تو پھر مسالے تھوڑے سے جل جاتے تو اس سے بچانے کے لئے آپ تھوڑا سا پانی ضرور اٹ کر دیا کریں اچھا یہاں ایک سے دو منٹ میں کور کر کر رکھ دوں گی تاکہ ٹیماٹر اچھے سا سا ہو جائے اور یہاں پھلیاں جو ہیں وہ بھی اچھے سے بوائل ہو چکی تھی تو میں نے یہاں ان کو نکال لی تھی پانی ریموف کر دیا تھا اور یہ دیکھیں ٹیماٹر اچھے سا فٹ ہو گا ہے اور میں اب اسے اچھے سا بھون رہی تاکہ ٹیماٹر اچھے سا میش ہو جائے کیونکہ بھونے سالن جب بریانی بناتے ہوں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ سب اچھی طرح مکس ہو آو ہو یہاں پر دیکھیں مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اور آلو بھی میں نے کٹ کر کے رکھ لیے کیونکہ میں جب کچھن میں آتی ہوں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے سا سارے کام دیکھیں اچھے سے ایک سے دو منٹ تک کے بھون یں گے مسالوں کا سارا فلیور آلو میں اچھے سے آجائے یہاں پر آلو بھون رہی تھی میں اور یہ دیکھیں آئل اوپر آ چکا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا مسالہ اچھے سے بن کر رڈی ہو گیا ہے تو میں نے ساتھ اس میں آدھا گلاس پانی آئٹ کر دیا تا کہ آلو گل جائیں اور یہاں پر دیکھیں یہ پھلیاں ہو چکی تھی تو میں اس کی کٹنگ کر رہی تھی اچھے اس کی کٹنگ دیکھیں جب بھی کریں اس طرح کر کر رہی گا کیونکہ یہ نص ٹائپ کی اگر ہم یہ نہ نکالے تو جب ہم اس کٹنگ کر یا بناتے ہیں تو وہ پھر موہ میں آتی جو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو دیکھیں اس طرح کر کر اس کی کٹنگ کر گا تا کہ اس کی بناتے نص ٹائپ پورا اچھے س ٹریپ کی طرح نکل جائے برنا جب ہم اس طرح کٹ کر ڈال دیتے ہیں تو پھر یہ کھ ہونے کے باد موہ میں آتا ہے تو یہ کچھ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو ساری پھلیاں میں اس طرح کٹ کر لوں گے ساری پھلیاں میں کٹ کر لیں اور دیکھیں کتنا سارا اس کا وہ نکلا ہے تو یہاں پر ساری پھلیاں اچھے سے کٹ ہو چکی ہیں اب میں اس کو سلائس میں کٹ کر لوں گی تو آپ چاہیں تو موٹا موٹا بھی کٹ کر لیں لیکن میں نے اس طرح کی کٹ کر اور آپ چاہیں تو تھوڑا سا ہاتھ سے بھی مسل کے ڈال سکتے ہیں اس کا بھی ٹیسٹ کافی یہاں پر جناب بن کر ریڈی ہو چکا تھا آلو پھلی کی سبزی تو یہ میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے اور یہ دیکھیں بہت مزی کی لگتی روٹیوں کے ساتھ آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا تو ہمیں اپنی ڈائیٹ میں سبزیوں کو بھی ضرور رکھنا چاہیے تو یہاں پر جناب یہ بن کر ریڈی تھی یہ دیکھنے میں جتنی سپائسی اور مسالے دار لگ رہی یقین کریں کھانے میں بھی بہت مزی دار تھی اور یہ طرح سبزیاں بنائے کریں فریش اور کھایا کریں تو بہت مزی دار لگتی ہے اس کے ساتھ ہی ریڈی کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے کومنٹس کر کے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں اور جو ریگولر بیس پہ مجھے کومنٹس کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کے کومنٹس پڑھ ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ نہیں میں کنٹینیو رکھ تو جناب بس آج کی ویڈیو یہ تک ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت اچھا سا کچھ لے کر آؤ اور مجھے بتایا بھی کریں کر کیا کریں کہ میں آپ کے لیے کس ٹائپ کی ویڈیو بنا آپ میرے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بھلوگ بھی بنا اور آپ کے ساتھ شیئر کر ہوں تو آپ لوگ کی پسندیدگی کا بہت شکریہ آپ کے کومنٹس کا بہت شکریہ تو پلیز کومنٹس کرتے رہا موسیقی